بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ودرابر ہر مشکل پریشانی اور مصیبت سے بچنے کے لیے تین سنت وظیفے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تعلیمات فرمائے ہوئے پہلا وظیفہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے صرف یونس علیہ السلام کو نجات نہیں دی میں تمام اہلِ ایمان کو بھی نجات دوں گا یہ وظیفہ پڑھنے سے پہلا وظیفہ ہے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو منس وعالمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یونس مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکار رہا تھا لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو منس وعالمین پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں یونس اگر ہماری تسبیح نہ کرتا ان الفاظ کے ساتھ تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا یہاں تک کہ اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی آیت کریمہ اسم آزم ہے اور یہ ایک پاورفل وظیفہ ہے آیت کریمہ بہترین دعا ہے بہترین وظیفہ ہے بہترین اسم آزم ہے اور بہترین استغفار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور کس طریقے سے کہ اے اللہ تو تو پاک ہے تو اس سے تو غلطی نہیں ہوگی نا میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا تو پھر اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا جب ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم آنہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو تو پاک ہے تو تو غلطی نہیں کرے گا میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا تو اللہ تو معاف کر دے آنس ابن مالک اور سعید ابی وقاس رسی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف کوئی پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں کتنی بہترین دعا ہے اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں وہ سارے لوگ اس دعا کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں یا ہائیو یا قیوم بررحمت کا نستغیث تو یہ دونوں طریقے سے ہی صحیح ہے استغیث واحد کے لیے ہے سنگلر کے لیے اور نستغیث جمع کے لیے اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے تو عبراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا پڑھے دی حسبن اللہ ونیم الوکیل ہم نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا اور وہ بہترین کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جب کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبن اللہ ونیم الوکیل اور یہ وظیفہ بھی قرآن میں موجود ہے سورہ عمران آیت نمبر 173 173 کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سادشے کر رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان نے پکارا حسبن اللہ ونیم الوکیل جب بھی کسی کو کوئی مشکل آئے کوئی پریشانی آئے تو ان کو قرآن سے رجوع کرنا چاہیے اور یہ قرآنی وظیفوں سے ہی مدد لینی چاہیے یہ تینوں بہت پاورفل وظیفے ہیں اور ان تینوں کے جو ہے میں نے آپ کو میننگ بھی بتا دی ہیں جب آپ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اس لیے کہ جب آپ کو ان کی میننگ بھی سمجھ جائے گی آپ جو ہے عربی سبان میں وظیفہ کریں لیکن آپ کو میننگ کا پتا ہو ایک بار تو میننگ پڑھنی چاہیے اس کی اپنی زبان میں کہ ہم اللہ سبحان تعالی کو کس انداز میں پکار رہے ہیں ایک بار تو یہ ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے اور اس کیلئے کوئی پابندی کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم نے کتنا پڑھنا ہے کتنے سو پڑھنا ہے کتنے دانوں پر پڑھنا ہے آپ چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے ان تسبیحات کو اپنی زندگی کا معامل بنا لیں اللہ تعالی آپ اس سارے بگڑے کام بنا دے گا تسبیحات کے لیے ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کسی ایسے اڑتے بڑھتے اللہ کا ذکر کسی حال میں بھی کسی کنڈیشن میں بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی شرائط نہیں ہے کہ ہمارا پاک ہونا یا ناپاک ہونا یا نہیں اللہ کا ذکر تو ہر وقت کیا جا سکتا ہے ہر حال میں کیا جا سکتا ہے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جا سکتا ہے لوگوں کی عجیب غریب باتیں بنی ہوئی ہیں دیکھیں نا یونس علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کہاں کیا مچھلی کے پیٹ میں کتنی سمیل تھی وہاں پر کتنا سب کچھ تھا تو ہم اللہ کا ذکر کہیں بھر پی کر سکتے ہیں اور کتنا اندھیرہ تھا مچھلی کے پیٹ میں بس یہ لوگوں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اس اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بات خیال رکھئے گا اللہ حافظ